بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کی دفتدور ہماری مسجد افسہ کے تعلق سے لگی کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں جو سب سے مرکزی سبب ہے وہ مسجد افسہ ہے اسرائیلیوں کو بھی مسجد افسہ پر انکومت چاہئے اور وہاں پر ان کو اور حر کے لئے سارے سٹان کرنا ہے اور مسلمانوں کے لئے مسجد افسہ و انو قدس کرنا ہے اور مسجد نبوی اور مسجد افسہ کے بعد مسجد افسہ کی درجہ ہوتا ہے تو پرارے دارے سے سب سے نظر کرتے ہوئے جدید دور میں یعنی خاص طور پر پیچھے سال سالوں میں مسجد افسہ کے بارے میں کیا تاریخ ہے اور کس طرح سے اس پر حالات آگے اس کو بختصر اندازت پیش کرنے کی کوشش کریں گے انیس سو سترہ تک مسجد افسہ دلے وہ خلافہ درسمانیہ کی کٹھول میں تھی اور مسجد افسہ ہی نہیں بلکہ پورا فلسطین خلافہ درسمانیہ کی کٹھول میں دلیس سو سترہ میں سچو پہنڈی وال فلسطین جو کہے خلافہ درسمانیہ کی کنٹرل سے باہر آئے اور برطانیہ یعنی بریٹس گورنمنٹ کا اس پر خبزہ ہو گیا یوگو دیر جو ہے بریٹس گورنمنٹ کے ساتھ مستخیل ملتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساڈشیں کرتے ہیں ملافید ان کو یہاں پہ رہنے فلسطین میں رہنے کی اور بسنے کی جایت میں ہی نہیں دے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ بسنا بھی شروع کروئی حالات ایسے بدختے سے دے گئے کہ 249 تک آتے آتے جو وہاں کا مین شہر ہے شہر پتس یوروشلیم اس میں حصہ داری اسرائیلیوزیں بنا لی اور پردن کے ساتھ ملکہ ملکہ میریشتر ایسٹ کی انسوں کو آپس میں مات لیا پھر 2367 میں اسرائیل اور عرم کے دنگان جنگ بھی اور اس جنگ بھی عرب نے شکست پہلی کا عرم ہار گئے اور اسرائیل دین گیا اور اسرائیل رجیبنے کے نتیجے میں برطانی یعنی بیٹس گورنمنٹ نے اسرائیل کو باکاردار ایک ریاست تسلیم کر لیا اور شہر پتس پر اس کا مکمل خوضہ لیا اسی لیے تاریخی دور پر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بیٹس بورنٹ کی ناجاز اولاد اس لیے کہ بیٹس بورنٹ پر اس پر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پتس سے اس حبومت کو یا اس زمین کو کسی کے حوالے کرے لیکن ان لوگوں نے اسے کرویا دنیا کے سامنے اور اس چیز کو دسنیم بھی کرویا گیا بیرات یہ بہت بڑا فراد تاریخ میں اور دنیا نے اس کو دنیا کے سامنے وہ دنیا نے اس کو دیکھا کردی سبب سامنے شیفتے آر کی اور لوگوں نے تائید کریں ونیسو سنسٹ میں شنید اپوٹس پر نیویرس لیم پر مکمل خبزہ ہو گیا لیکن مسئل دے اپسا کے پرلو سنس میں چھو گئے مسلمانوں کا عقیدہ بن چھو گئے تھا اور وہاں پر لوگ نے جائے کرتے چھو عبادت کرتے چھو تو اس وجہ سے بسید اپساں کے تعلق سے اسرائیڈیو نے یہ تائی کیا کہ وہ بڑتی لیتی ایک ترشت ہے اس کے ذمہ نہیں گئے گا اور انیس سو اسی تک تو معاملہ ایسا ہی چلتا رہا انیس سو اسی میں اسرائیڈیو نے پہلی بار شاہر بونس پر اپنا دعویر پومنٹ یعنی کیپیٹل ایرانس کنبول کے ہمارا جو کپیٹل ہے وہ برخ شہرے تدس ہو رہے جب تک تلہمین جائے لیکن اس چیسو کسی نے تصنیم کیا رہے اور اسرائیڈ خود خود سے یہ کہہ دارا ایک زمانے پر اور اس پر وعمل کرتا رہا ہے اپنے اطلاع سے اس درمیان میں شہرے جو مسجد افسانل اس پر اردم کی ترشت کے دیکھوال انتظامی معاملہ میں نے وہ اردم کی ایک ترشت ایر دن میں تا لیکن اسرائیڈ کی جو فوج تھی وہاں پر وہ سیکیورٹی خیدار سے وہاں پر موجود رہ دی تھی اور ان لوگوں نے اتراندار کہ آپ اس کے انتظامی معاملات دیکھیں گے مزرد کے انتظامی معاملات جو بے چیزیں آپی میں اور سیکیورٹی وہاں پر کیسی ہوگی کیا ہوتی ہماری فوج دیکھیں گے تو وہاں سے جو کہنا یہ اس مشکل کی اپتلاع ہوتی ہے انیس سو ترانویہ میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسجد اپسا کے نسحن ہیں وہ اسرائیڈیوں کے کا حق ہے اسرائیڈی اس پر قرضہ کریں گے اور جو اس وقت کی موسائی تنظیمیں تھیں اسلام سے جب الہیٹرین کے نام سنگ ان تنظیموں کے سپرد اس کے ذمہ لائے دی دی گئی تو گویا کہ آرستہ ایسا مسجد اپسا میں اسرائیڈ کی اقتدار میں یا کنٹوین میں جانے لگ جب سہن مسجد اپسا نے سہن اسرائیڈ کی کنٹوین پر چلا گیا تو اب مخافظ سیگورٹی کے نام پر جو فوجت تھی ان کی حقوقت ان کی چندے نہیں اور آرستہ آرستہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر زن کی ابتدا کریں تو سب سے پہنے کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ شہر تس کے اندر جو مسلمان آباد تھے ان کو وہاں سے نکال کر وہاں پر جو یہودی آرہے تھے دنیا پر سے چھوڑ کر اسرائیل نے بسنے کے لیے ان کو بسانا شروع کیا کو اپنیس آرہن کرنا شروع کیا تو تعداد جو ہوسلمانوں کی لگی اور یہودی آرہے تو بڑھ دے گی یہوہوسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا تو وہ آس پاس کے شہر میں رکھوئے اور چلے جاتا تھے اور یہودی آباد اگلے گئے پھر کنٹوین ہونے کا فائدہ یہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ کے ساتھ ورمے کسی نہ کسی بہانے سے تبھی سیکرٹی کے نام پر کبھی کسی اور بہانے سے ان لوگوں نے پاوندیاں آیت کرنا شروع کر یہ مسئلت سامنے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہے ایک زمانے تک وہ ایسے ہی چلتا رہا کئی سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا پھر بھی ایک چیز یہاں پر یہ تھی کہ چونکہ اردن کی ٹیسٹ ایک ہاتھ میں تھا تو وہاں پر ادارت کرنے کا رہت ہے جو میرے مسئلت اقصار کی عبادت گا ہے وہاں پر صرف مسلمانوں کا حد تا کسی اور مذہب والے چاہے وہ کس چند ہو یا ایغودی ان کو جانے چیز اور بیویات کرنے کی اجابت نہیں تھی اور تقریباً آس سے تین چاہ سالوں تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا لوگ وہاں سے با کہ پچھلے تین چاہ سالوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ لیا پہلکہ دو افرادت نے یہی اس معاملے کو دعاوہ مولنا شروع کر دیا تھا جو وہاں پر قوللس ایم ڈی گئی تھی اور ایغودی رہنے لگتے تھے تو وہ گائے بلے رہے تھے سیننگی سے بہانے سے مسجد افسام میں آتے وہاں پہ بے ویباتی کرتے تھے ان چونکہ ان کی حرسے میں تھا تو اس طریقے سے چکل پہ ان کا جنوٹے پہ ان کا اسے انہوں میں چلا کرتے تھے اور انسلمانوں کو پریشان کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں تمزین کرتے تھے اور اس رائی ہی فوج وہاں پہ تھی لیکن رائی سے ماتے وہ اپنے لوگوں کو نہ رکھتے تھے بلکہ اگر مسلمان مضاوت کرتے تھے نوجوان اگر کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں کو رکھنے کے لیے تو وہ فوجی آکھر انہوں ہی مسلمانوں کو مارتے تھے پریشتینی اور نوجوانوں کو مارتے تھے اور ان لوگوں گرفتار بھی کرنا شروع گئے تو دو ہزار سے یہ سلسلہ جو دعوے بولنے کا اور آپس میں جھڑبے گئے وہ سلسلہ دو ہزار سے مستقل چلتا رہا اور اس چیزوں میں لوگ سے سال بس سال ترپی ہوتی دی ہر سال پچھل سال کے مقابلے میں زیادہ دعویٰ بولا گیا زیادہ اپنے کیے گئے زیادہ جڑبے ہوئی زیادہ دعوون بنائے گئے مسلمانوں اور ورستیگیوں پر مسلمانوں میں جانے سے زیادہ روکا جانے لگا اور خاص طور پر مارکہ تھا سیفر قدس جو مارکہ ہوا تھا دو ہزار اکیس میں اس کے اندر اس کی وجہ بھی یہ تھی مسلمانوں کے مسلمانوں میں پہنے تھا وہ ویسے ہی بعد میں بھی بہت مقدس کے بیس دعصہ رہیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں نئی حکومت جب نتنی آگو کی بنی اور اس کا پولنی سیکیورٹی دیشور سیکیورٹی منسٹر اعتمار بن رفید غالباً نام ہیں جب وہ وہاں کا منسٹر بڑا تو اس میں ان چیزوں پر اور آزادی دی بہت سارے قانون ایسے بنا دی ہیں اس کی وجہ سے وہ آگے زیادہ حملہ پولنے ادھاوہ پولنے اجازت مل گئی اور جو ایک قانون کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ضرم کریں گے تو ہمیں اس کی سزاہ مل سکتی ہے وہ ڈر بھی ختم ہوگی اور لوگ نے حتیات سپلائی کرنا شروع کی عام شنریوں کو پھر یہ اجازت دینے گئی کہ اگر تنہی بھی مشپوک چیز لگے سسپیشس لگے تو آپ اس پر گولی چلا سکتے ہیں اس پر جو ہے آپ مکملہ کر سکتے ہیں اور فوجیوں بھی اجازت دینے گئے کہ اگر اس طرح کے دوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایسے لوگوں نے خلاف کروائی نہ کی دیا کہ اس نہ درسی ہے تو گویا کے شنریوں کو جو وہاں پر بڑی تعداد میں ہیں پلس کے اندر وہ تنہیاب اجائیت میں ہیں اور وہ ان چیزوں میں زیادہ ہی برچ رکھے کرنے نہیں دو ہزار بائیس میں پچھلے سال ان لوگوں نے ایک ارش کے نام سے ارش کے نام سے ایک تچھ یعنی پروگرام ہوتا ہے یا فیسٹیول ہیں جہاں پر وہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور ان لوگوں نے یہ تیگ کر لیا کہ اب ہم مسجد اقصہ میں جا کر قربانی کریں گے وہ اس سے پہلے کبھی رنگ ہوتا تھا اس پر نہیں ہنگا ہوا لیکن وہ لوگ آئے پہلے دن ایک ہزار کی دادہ تھیور کی اور جو لوگ پہ فلسٹیول جو وہاں پہ بزائبت کرنے لگے روکنے لگے تو ان کے خلاف فوجوں نے زمردست کائوائی کی ان کو اس وقت بولی آسٹو دیس بھی چھوڑے بندی بھی چھنایا اور دیرفتاریہ جو تیر دن یہ فیسٹیول لیتا ہے جب دوسرا دن آیا تو یعنی پہ تعداد پندرہ سو ہو گئی اور اس طریقے سے انڈریائر وہاں پہ معاملہ پڑھتا چلا گیا پھر اس سال کے شروع میں جنوری میں جو قومی سیکیورٹی کا وزیر ہے وہ مسجد ریفظہ کی کو وزیٹ کرنے کے لیے گیا اور اس نے ایسی جگہ کو بھی وزیٹ کیا جہاں پہ جانا دوسرے مذہب والوں کے لیے الاؤن نہیں تھا اس کی وجہ سے بھی خنگارہ ہوا بہت سارے دوئیکوں نے اکتے بیانات چاری کیے ترکی نے سوریا نے قطر نے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح کے سے جو ہے علاقے میں کشید کی اور پھیل جائیں گی دوگوں میں جو جو اس تعلق سے جو بہت سارے فیالات کر اس میں آف ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کچھ تھوڑی بہت چھڑپے بھی کچھ میزائل وغیر اپنے داگے گے دونوں طرف سے لیکن زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا یہ ساری چیز ہوتی نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مددہ یہ ہوا بات یہاں تک قبض لی کہ حیقل سارے جو اسرائیل کے بنانے کے منصوبہ ہے یعنی قبط ستھرہ کو گرا کر جو مسجد افسہ ایک حدود ہے اس کے اندر قبط سفرہ بھی مسجد افسہ بھی گئے تو مسجد افسہ کے بگر میں قبط سفرہ بنانا ہے اس کی کوشش سے بہت زمانے سے چلنے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مسجد افسہ کے نیچے سننگے کھوڑی جائیں گے تاکہ وہ دیواریں کمجور گو جائے اور گر جائے ابھی دکیری مسجد افسہ تیری تو نہیں ہے وہ علاقہ دکھر ویسے ہی ہے ایک سمن کے اندر کھوڑی جائے چکے ابھی جو ریپورٹ آئی تھی جون یا جولائی نے تقریبا آج اس کو الززیرہ نے بھی شائع کیا تاکہ ٹائم سوپ اسرائیین میں بھی شائع کیا گیا تھا کہ عید الفرہ جو اپریل میں آنے والا ہے دوہزار چوبیس میں اس حقومت کا پورا پلان تھا کہ عید الفرہ کے دن ہم جانورا زباہ کریں گے جو قربانی کا ایک تصور گی کے بابوں میں دیا گیا ہے وہ قربانی ہم کریں گے اور ان کے بارے میں تو خداف کے اعتبار سے پوراہی کے جانور نہیں ترے کیے گیا کیسے ڈانلوڈ ہوں گے کیا خصوصی ہم لی کلر کیسا ہوگا تو اس طرح سے اس طرح کی کی گائر میں ہو تقریبا آپ پاس گائر اسرائیل نے امریکہ سے ایسے موال ہیں جو اس کے شرائط کے مطابق ہیں اس کی ریپورٹ آئی تھی آپ ساری سیدوں دیکھ بھال کہ تو ان کا پورا پلا دیا تھا کہ اپنے میں جب عید الفراہ گا تو ہم بھی گائے زبا کریں کی تربانی دیں گے اور پھر وہاں پر مکنبت سخلان گیر کے حیکن ساریس کی تعمیر شروع کر دیں گے اور حیکن ساریس کی تعمیر کے وقت اس کی شروعات تو 2019 سہی ہو گئی تھی جب ایک ترجیم حیکن کے ترجیم اسرائیل میں کام تر ہوئی ہیں اس ہم کا مقصد اگ ہے تو ایک ترجیم نے 12 سہی شروعات کر دیتی کہ ہم حیکن کام شروع کریں گے اور حیکن میں جو عبادت کرنے کا طریقہ ہم کتاب نقشہ کس طرح سے تعامین کرنا ہے اس کا سہین کیسا ہوگا وہ ساری چیزیں بنا دی ہے انجزیرہ کے ویب شائٹ پہ جا کر انگیز میں بھی ساری چیزوں کو دیکھ سکتے تو یہ ایک پورا ملصوبہ تھا اور قریب تھا یعنی پوری دنیا نے آپ ایک حاملش ہے آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ جب الززیرہ اس خبر کو شائع کر رہا ہے اور دوسرے ریوڈرز اس خبر شائع کر رہے تو یہ بات کسی عرب کنٹری سے یا مسلم قردی سے چھپی ہوئی ہے اس درمیان میں نورمالائیزیشن کا پروسس تھا ازرائیل نے شروع کیا تھا وہ بھی کنٹری سے جو لوگ کبھی اسرائیل کو مانتے نہیں تھے اور سعودی سے بات چل رہی تھی اور قریب تھا کہ یہ کانگ ہو جائے سعودی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سپارت خانی امبیسی وغیرہ کان کرنے جو چل رہے اس سال تک میں کپیلی ٹھو جارا تھا امید یہ کی جا رہی تھی تو اگر اگر اس سراغل کے واقعہ پیش بھی آتا تو امید نہیں تھی کہ کسی کی طرف سے مضاہمت ہوتی اور آسانی اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا دیزائر سے بات ہے یہ سارے بات فلسطین کی جو ایسے تنظیم انٹر رہے تھے دنیا کے ساتھ مل کر اور اپنی قوی مل کے ساتھ مل سیڈنلی یہ تپانے افسا نے سب کے تعلوب سے بہت تھی یعنی ان کے بلاد پر سمجھ پانی کھر دیا ہے اور اسی وجہ سے اب یہ جنگ جو ہے وہ کرو یا مرو بھی ہو گئی ہے کوئی بھی پارٹی پیچھ اٹھتی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی مسئلہ سا کو بچانے والا ہونا ہوئی نہیں رہنگ تو اب دیکھتے ہیں صورت حال کیا بدی ہے پیتیس دن جنگ کی ہو چکے ہیں اب امی جن جاری ہے رزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں لوگ یا تو شہر چھوڑ دے جا رہے ہیں یا وہی شہر میں رائے